شہید کی موت افضل موت ہے شہادت آلہ موت ہے جب سے کلمہ شروع ہوا جب سے اسلام کا آغاز ہوا جب سے نبوت کے پیغام کا آغاز ہوا تو مجاہدین اسلام نے اپنی جانوں کا نظرانہ بھی اپنے اسلام پہ پیش کرنا شروع کر دیا مزید اس اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پرویز پل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں شکریہ جب تک اسلام رہے گا جب تک کلمہ چلے گا ختم نبوت رہے گی نبوت رہے گی تو مجاہد بھی اپنی جانوں کے نظرانے اپنے دین پر پیش کرتے رہے گے شہید کی سہادت چلے گی آپ نے تو یہ سب باتیں سنی ہوئی ہیں میں یاد تازہ کرا رہا ہوں کہ شہید اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی عظمت کے لیے جو نبی علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت کے لیے جو قرآن کریم کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے اور کافر اور مرتد کی تلوار سے قتل کیا جائے اس کو شہید کہتے ہیں کافر اور مشرق اور منکر کی تلوار سے جو قتل کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں بولیے اس کو کیا کہتے ہیں شہید جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنا چھورا اور چاکو تیز کرا کر اپنے سینے میں خود گھوپ دے اپنے آپ کی پٹائی کرتا کرتا مر جائے تو اس کو شہید یہ شہید ہمیں افسوس ضرور ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کی زندگیہ اس طرح ہو گئی کہ اپنے آپ کی پٹائی کرتے 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 وہ ختم ہو گئے کسی کتاب میں کسی تاریخ میں کسی مذہب میں وہ شہید نہیں ہے اپنے آپ کو مار کر زخمی کر کے مر جانے والا وہ خود کشی کی موت مر گیا اس کے جنازے میں جانا بھی منع ہے وہ شہید نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے شہید وہ ہیں جو دشمن کی گولی سے کافر کی تلوار سے قتل ہو جائے اس کو شہید کہتے ہیں اور جو بھی اسلام کی عظمت کے لیے شہید ہوا کہو ہر شہید کی شہادت برحق ہر شہید کی شہادت آج جس عظیم مشن کو مولانا حق نواز صاحب نے اٹھایا ہے اور علماء آل سنت علماء امت محنت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ شہیدوں کے نام پر ہمیں مدینے سے علیہ دا کرنا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ سے علیہ دا کرنا چاہتے ہیں صرف کربلا صرف کربلا 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 اور کچھ لوگ دوڑے اور مرسیوں کے ذریعے ہمیں قرآن مجید سے علیہ دا کر دینا چاہتے ہیں شہید مولانا حق نواز صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا وہ اخبار میں نے ان کو بھی دی تھی میرے پاس اخبار اب میرے پاس موجود ہے اخبار بھی چھوٹا بڑا نہیں اخبار جنگ لاہور پاکستان کا بین الاقوامی اخبار اس نے اگست کے آخری ہفتے کی خبر لگائی ہے کہ فیصل آباد میں ایک ملنگ نے یہ لفظ کہہ دے ایک یہ اخبار کی خبر ہے اخبار کی فیصل آباد میں ایک ملنگ نے فیصل آباد کے ایک تیس سالہ نوجوان کو کہا کہ تُو اگر اس تیس پارے والے قرآن مجید کو آگ لگا کر شہید کر دے تو تیری شادی جلدی فلا نوجوان لڑکی سے ہو جائے گی وہ اخبار میرے پاس موجود ہے فیصل آباد میں لفظ ملنگ کا آئے اخبار میں ملنگ کے کہنے پر ایک بدقسمت میں اوجوان نے قرآن مجید کو آگ لگا کر شہید کر دیا اور وہ اب تک فیصل آبادی جیل میں موجود ہیں اس سے پوچھا گیا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا کہنے لگا مجھے ملنگ صاحب نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو آگ لگا کر شہید کر دے تو تیری شادی فلا نڑکی سے ہو جائے گی یہ ابھی کی خبر ہے یہ ابھی کی خبر ہے حکومت بھی غور کرے کہ ہر سال جو پابندیاں علماء دیوبند پر لگائی جا رہی ہیں وہ کسی طبقے پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں دروازوں پر بیس بیس زلوں کے پابندی کے کاغذات چسپا کر دیئے مارے مارے پھر رہے ہو تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا شکریہ دا کرتے کہ آج ہر طرف سے واہ ویلے کی گنڈا گردی کی ماتم کی خون خرابے کی دوڑوں کی آج کئی طرح کی آجت کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ تو سلام کر کے رمائے دیوبند کو بازمات پڑھ کر دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ نے سنا میں نے آپ کو بتایا کہ حال ہی میں ملنگ نے قرآن مجید کو شہید کر آیا ملنگ قرآن کا دشمن ہے اور آپ کے پاس اللہ کے قرآن کی دولت موجود ہے اس لیے کہ ہم نے یہ دولت امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء حکیم الانبیاء سلطان الانبیاء شافر روز جزا حبیب کبریہ احمد مجتبہ مزید اس لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ویس پل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں شکریہ میرے آل سنت برادری میری ماں بہنیں ہم نے قرآن مجید نبوت کے گھر سے لیا مکہ سے لیا مدینہ سے لیا قرآن کربلا میں نہیں اترا جبرائیل کربلا میں نہیں آیا وہی کربلا میں نہیں آئی بلکہ مدینہ میں رہ کر مدینہ سے تعلق قائم کر کے مدینہ میں تربیت پا کر حسین جب کربلا میں پہنچا تو حسین کا مقام بھی بلند ہوا کربلا کا مقام بھی بلند ہوا تو تعلق مدینہ اور مکہ سے کربلا ایک واقعہ ہے دین حجت الویدہ میں قرآن مکمل ہوا دین مدینے میں آیا قرآن مدینے میں آیا قرآن مکہ میں آیا الحمدللہ ہمارا تعلق مدینے سے ہے مکہ سے ہے آج آپ دیکھ لیں اخبارات پڑھ لیں ایران کی حکومت کے عزائم ہیں کہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے بیت اللہ پر حملہ کریں گے ہر سال وہاں گربر ہوتی ہے ابھی ایران کے ایک سو بیس ہنڈے جو ہیں وہ رہا ہو کر کے آئے ہیں سعودی حکومت نے کہا ہم رہا نہیں کریں گے یہ بیت اللہ کے دشمن ہیں یہ روزہ رسول اللہ کے دشمن ہیں تو آپ حضرات کو مبارک ہو ہمارا تعلق روزہ رسول اللہ سے ہے بیت اللہ سے ہے حسین حسین مدینے میں رہ کر بنا تھا قرآن مدینے میں اترا اللہ تعالی ہم سب کو مدینے اور مکہ کی غلامی میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے اسی مدینے میں حضرت حسین رہتے تھے اور پاک مدینے میں پیدا ہوئے جناب فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کہہ دئیے نبی پاک کی چوتھی آخری لادلی قرآن کی حافظہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بات میں بتاتا جاؤں میرے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں مولانا نے سب باتیں بتائی ہوگی یہی محرم کا مہینہ جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی سے محرم کے مہینے میں ہوا ہم ذمہ دانے اس بات کے سنیو میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں کہ جھنگ کے سنیوں کا احسان ہے پاکستان پر لیکن ذرا اور توحید کا پرچم بلند کیجئے محرم میں نکاح نہ کرنا کوئی دین نہیں دین تیری میری مرضی کا نام نہیں دین اللہ کے حکم کا نام ہے میں اور میری جماعت میں اور میرے اکابر میرے امائد میرے قائد میرے ساتھی مولانا اکرواز اور تمام علماء دیوبند ہم ہر عدالت میں ہر مکتب میں ہر مدرسے میں ہر بزار میں ہر مسجد میں جانے کو تیار ہیں اور اپنی پرائی کتابوں سے دکھانے کو تیار ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب حضرت صفیہ سے ہوا محرم کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کا نکاح نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی امی کلسوم سے ہوا محرم کے مہینے میں سنو ملنگو رب کعبہ کی قسم مولا علی شیر خدا کا نکاح فاطمہ تزارہ سے ہوا محرم کے مہینے میں رسمیں توڑ دو رواج توڑ دو شعور کا دور آ گیا تعلیم کا دور آ گیا بیدت کو چھوڑ دو اور محمد عربی کی سنت کا پرچم اٹھا لو بی بی فاطمہ تزارہ کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا برکت یہ ہوئی کہ شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا گیا یا حسن بنتا گیا یا حسین بنتا گیا یہ تو وہ حسین ہے سید الشہداء کربلا کربلا کے شہیدوں کے سردار جگرگوشہ بطول سواری دوش رسول قرآن کے حافظ جب مدینے میں پیدا ہوئے رحمت دو عالم تشریف فرما تھے عرض سے جبرائیل آئے فرما اللہ کے نبی ان اللہ یحنی کب حاضل مولود کسی بچے کی پیدائش پر کسی بچے کی پیدائش پر کسی نے مبارک دی کسی کی ولادت پر کسی نے مبارک دی کسی کی ولادت پر کسی نے مبارک دی او آمنہ کلال محبوب ربز الجلال صاحب کمال شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین میں جبرائیل آرز سے آیا ہوں حسین کی ولادت پر تمہیں اللہ مبارک دے رہا ہے حضور رسول ویعہ الحمدللہ رحمت دو عالم تشریف لائے جناب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جنہوں نے دکھ میں بھی پردے کا خیال رکھا سکھ میں بھی پردے کا خیال رکھا آج سنیوں کو تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ فاطمہ تزہرہ کا نام لے کر لوگوں کی ماں بیٹوں کو ننگا کر دیا گیا ہے عورتیں پاگلوں پاولوں کی طرح گھوم رہی ہیں گلیوں میں ایاش بدماش لوگ ان کے چہروں کے نظارے کر رہے ہیں حکومت کو غصہ آتا ہے تو علماء پر خطبہ پر کہا گیا وہ عمر فاروق کا دور جب ایک عورت گھر سے نکلتی تھی تو غیرت فاروقی جلال میں آ جاتی تھی اور اوپر سے آواز آتی تھی مزید ایسیلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل پر ویسپل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں شکریہ عرش والے الہ العالمین دیکھ لے اللہ نگاہِ قدرت سے دیکھ لے بندری صدی میں علماءِ دیوبن اپنا فریضہ دا کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ عورتیں پردہ کریں عورتیں پردہ کریں یا اللہ ہم کیا کریں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں فاطمہ تزہرہ بھی بے پرد ہو گئی تھی اور فاطمہ کی گیٹی بے پرد ہو گئی تھی میں اس ریڈیو پر لانت کیوں نہ بھیجوں اس ٹیلی ویزن مردود پر لانت کیوں نہ بھیجوں میں ذرائع ابلاغ والوں پر لانت کیوں نہ بھیجوں آج ذرائع ابلاغ میں دوڑے اور مرسیے بلند ہو رہے ہیں کہ محمد کی نواسی کا دوپٹہ اتر گیا تھا ذلفیں کھل گئی تھی شہرہ کھلا ہوا تھا اور اپنے پرائے نبی کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اس کی ذلفوں میں مٹی پڑی ہوئی تھی سنو ملنگو او میراسیو او دوڑا بازو وہ عورت کوئی اور ہوگی جس کے دوپٹے کھلے ہوئے ہوں گے جس کی ذلفیں بکری ہوئی ہوگی میں تو ان کو مانتا ہوں جن کے برکے اتریں ذلف کھلی ہو تو سورج بھی شرم سے ڈوب جائے آج یہ ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جوش جذبے کی بات نہیں اگر کوئی آدمی آپ میں سے میری بیٹی یا شجابات یا ملتان یا جھنک کے ڈی سی کی بیٹی کے متعلق یہ تبصرہ کرے اور جناب علی دوڑے بنائے کہ وہ فلاں کی بیٹی کے دوپٹے اترے ہوئے تھے اور جناب علی وہ بزار میں چل رہی تھی کوئی پتھر مار رہا تھا اگر کسی عام آدمی یا خاص آدمی کی بیٹی کے متعلق کوئی داستان بنا کے پیش کرے تو کوئی آدمی برداشت کرتا ہے کرتا ہے برداشت یہ کس نے یتیم کیا خاندان محمد کو میرے پاس یہ تفصیل سے بات موجود ہے ہوش کرو یہ جو انجمن سپاہ صحابہ ہے اور دیکھو یہ انسانیت کا تھاتے مارتا ہوا سہلاب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تم تمہارے گھروں کے پردے ختم ہو جائیں تمہارے گھروں کے نکاب ہجاب ختم ہو جائیں تمہاری بیٹیاں نہ ہو بیاتا بہو بزاروں میں گھومیں مرسیے دوڑے جو مرضی سنیں دیکھیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سورج چمکتا رہے گا یہ دنیا دیکھے گی ہم وہ زبان بند کرا دیں گے جو محمد کی بیٹیوں کو بے پرد کرا دی ہے یہ نہیں ہونے دیا جائے گا یہ ایک بینالقومی سادش ہے کہ لوگوں کو یاد کرو یہ بات کہ محمد کی بیٹی کا جب پردہ ختم ہو گیا تھا تو پھر ہمارے کیا پردے پھر عورتیں سنیں پھر ہماری مجلسوں کی زیمت بنیں پھر ہم عیاشی کا بزار گرم کریں ہم لوگوں کو بے غیر بنائیں ہمارا پھر سنو اعلان ہمارا پروگرام یہ ہے سورج ٹوٹ کر زمین پہ گر سکتا ہے دن بدل کر رات ہو سکتا ہے سمندر خوش ہو سکتے ہیں محمد عربی کے خاندان کی کوئی بیٹی بے پرد ہو کر باہر نہیں آسکتے ہیں مولانا تشریف فرماؤں گے میں تو طالب علم ہوں بڑے بڑے علماء موجود ہوں گے رسول اللہ کے خاندان کا بہر آ جانا تو مزاق ہے سنو جب دور داماد نبی حمزلف حضرت علی جامع القرآن شہید قرآن خادم القرآن قاری القرآن جناب حضرت عثمان غنی سب کہہ دیجئے بلند آواز ہے آپ تو بڑے جذبات والے لوگ ہیں میں تو آپ کے جذبات کی مثالیں دیتا ہوں ہر شہر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ جب آپ کو شہید کیا گیا دو دن گزر گئے تیسرا دن آیا اس شہید اسلام کی تاریخ ساتھ شہید کی مظلوموں کے سردار کی اس اسلام کے قرض خواہ کی جب لاش بے گورو کفن مدینے کی گلیوں میں ترپی اوہ جھنگ کے سنیو تیسرا دن جب آیا ام المومنین جناب حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی ہمشیرہ میرے محمد الرسول اللہ کی زوجہ متحرہ مقدسہ حضرت ام حبیبہ مکان کی چھت پر چڑ گئیں فرمایا اوہ مدینے والے ہو کیا دیکھ رہے ہو محمد عربی کے خاندان کی موجودگی میں عثمان غنی کی لاش بے گورو کفن مدینے میں رکھی ہوئی آئے آج تیسرا دن ہے اس وقت ام حبیبہ کے سر پہ برکہ ہے چادر ہے ہجاب ہے پیدا ہے اگر تم نے غیرت نہ لی عثمان غنی کو کفن دفن نہ کیا تو کل شام کو محمد کی بیوی برکہ اتار دے گی ہم گھر سے باہر آ کر پھر خود دفن کریں گے پھر قیامت تک تم غیرت سے محروم ہو جاؤ گے اوہ جھنگ کے دوستو جب مدینے کے لوگ انہیں یہ دھمکی سنی تو مولا علی شیر خدا علی المرتضی کررم اللہ وجہو حضرت حسن حضرت حسین اور دیگر اصحاب باہر تشریف لائے کہ اب نبی کے گھر سے بڑی بات ہو گئی ہے برکہ کہتے ہیں ہمارے سرو کے برکے کا لحاظ کرو عثمان غنی کے دفن کا انتظام کرو کہیں مدینے پر خدا کا کہر نازل نہ ہو جائے تشریف لائے حضرت عثمان غنی کو جنت البقی میں دفن کیا حضرت حسن نے حضرت حسین نے جناب علی حضرت علی المرتضی نے اور دیگر صحابہ کرام نے تو رسول اللہ کے خاندان کے برکہ اترنے کی دھمکی سن کر تو لوگوں میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے آج بیان ہو رہا ہے کہ زینب کے بال کھلے ہوئے تھے زینب کا برکہ اترا ہوا تھا پھر سن لو ہمیں پردہ ملا تو محمد عربی کے گھر سے ہمیں برکے ملے تو محمد کی بیٹی فاطمہ تزہرہ رکیہ زینب ام کلسوم کی برکت سے ہمیں پردہ ملا تو عمر کی برکت سے ہمیں پردہ مبارک تمہیں بے پردی مبارک ہمیں غیرت مبارک تمہیں بے غیرتی مبارک ہمیں دوڑے مبارک ہمیں قرآن مبارک تمہیں مرسی دوڑے مبارک ہمیں داڑی مبارک تمہیں مندانہ مبارک ہمیں سفید کپڑے مبارک تمہیں کالا لباس مبارک ہمیں اصحابہ حلبیت کی غلامی مبارک تمہیں غنڈو کی غلامی مبارک تو یاد رکھنا آج اللہ کی رحمت ہے آل سنت کے پاس قرآن بھی ہے جب دس محرم کا دن تھا تو کربلا میں خیموں میں عورتیں بھی قرآن پڑھ رہی تھی اور جنابِ علی جو بچ گئے تھے وہ بھی کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے حضرت حسین نے دوڑے پڑھے تھے آپ سے پوچھتا ہوں مرشیہ پڑھے تھے یہ آواز آئی آواز آئی یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی وہاں تو انہوں نے پڑھا تو کیا پڑھا مزید اس وی سلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ویسپل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں شکریہ مبرہ من السماء مخدومت الدارین جنابِ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ سے ایک صحابی نے پوچھا اممہ جب حضور پر تکلیف آتی پرابلم ہوتا کوئی پریشانی ہوتی کوئی شکال ہوتا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا حضور کیا کرتے تھے اممہ عائشہ نے فرمایا جب حضور کی طبیعت میں بقراری ہوتی قرآن مجید کھول کر رحمتِ دو عالم قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے گرگوشہِ بطول نواسہِ رسول کربلا کے شہیدوں کا امام اور سردار سنیوں کے سر کا تاج حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صورت بھی پاک صیرت بھی پاک لباس بھی پاک غذا بھی پاک دن بھی پاک رات بھی پاک آج یہ کیا ہو رہا ہے بھنگ پی کر چرس کھا کر حرام کھا کر شکلیں بگار کر حسین کا نام لیا جا رہا ہے میں تو حضرت حسین کو مانتا ہوں جو مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں اور جنابِ علی چل رہے ہیں ایک خجور کی گھٹڑی پڑی ہوئی تھی بچپن کے تقاضوں کے تحت حضرت حسین نے اٹھا کر موں میں ڈال لی پیچھے سے نانا محمد الرسول اللہ تشریف لائے آپ نے حضرت حسین کے گلے کو پکڑ لیا دبایا آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں چہرہ سرخ ہو گیا آنکھوں سے پانی نکلا رحمتِ دعالم نے فرمایا بیٹے حسین کاخ کاخ الٹی کرو یہ خجور باہر نکالو پتہ نہیں کس کی خجور تھی موں میں ڈال لی اتنا دبایا حسین کی گردن کو کہ وہ خجور اندر جانے والی باہر نکل پڑی صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ بچا ہی تو آئے چھوٹی سی خجور کھالی تھی اتنی تقلیف دی فرما تمہیں پتہ نہیں عام بچہ اور ہوتا ہے یہ بچہ علی کا بیٹا ہے محمد ربی کا نواسہ ہے پتہ نہیں خجور کس کی تھی الحمدللہ آج نانے نے تھوڑی سی تقلیف دے کر مشکوک خجور سے بچا لیا کل حسین کو جہنم کی بڑی تقلیف سے نانے نے بچا لیا اس کی تربیت اور اس کی نگرانی محمد رسول اللہ نے کی اس کا باپ علی المرتضی بھی قرآن والا نانا محمد مصطفی بھی اس لئے سنتے نہیں ہمارے ناد خان سننی شاعر کہتے ہیں حضرت حسین کی یاد میں کہ علی بابا علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو تم نے اپنی بیٹکوں میں بٹھا کر تم نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بٹھا کر ملتان کے دھوڑے یاد کرائے ملتان کے مرسیہ یاد کرائے جھنگ کے مرسیہ یاد کرائے آہ سنیوس حسین کو مانتا ہے جس کو گھر میں بٹھا کر امہ فاطمہ تزہرہ نے آسمان والا قرآن یاد کرائیا اب والی المرتضاء نے بھی قرآن یاد کرائیا امہ بھی قرآن کی حافظہ باپ بھی قرآن کا حافظ نانا محمد عربی بھی قرآن والے اس لئے بیٹا حسن بھی قرآن والا بیٹا حسین بھی قرآن والا مدینے میں زندگی گزری نماز کی پابندی ہوئی جس حضرت حسن نے حسین نے دھائی برس ابو بکر صدیق کے پیچے نماز پڑھی میں اس حسین کو مانتا ہوں جس حضرت حسین نے جس حضرت حسن نے دس برس امیر المومنین امام عدل و حریت پیکر عدل و انصاف خلیفہ راشد خلیفہ ثانی حضرت امیر عمر کے پیچھے دس برس ہاتھ باندھ کر جنہوں نے مدینے میں نمازیں پڑھی میں اس حسن حسین کو مانتا ہوں جنہوں نے دس بیارہ برس ہاتھ باندھ کر امیر عثمان غنی کے پیچھے مدینے میں نمازیں پڑھی اس لیے خنجر چل گئے تلوارے بھی چلیں شہید بھی ہو گئے نہ قرآن کی تلاوت قضا ہوئی نہ ایک سجدہ نماز کا قضا ہوا آج نمازیں بھی ختم ہیں آج قرآن بھی نہیں آتا شہر میں طوفان ہے بدتمیزی کا لوگ گھبرائے ہوئے ہیں بجلی کی تاریں کٹ گئیں ٹیلی فون کا نظام ختم ہو گیا لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہیں کیا ہوا جی کیا ہوا جی محرم کشاہ کا گلیوں سے گزر ہونا ہے خطرہ ہے کتار میں پھنس کر گر نہ جائے مشکل کشاہ کی توہین نہ ہو جائے یہ ہمارے گلے میں مصیبت پڑ گئی دیکھو سارا دن بجلی ختم ٹیلی فون کا نظام ختم اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے اس مصیبت سے کوٹ عبدو کے علاقے میں جب انہوں نے تنگ کیا زیادہ لوگوں کو تو کسی مجاہد نے اس مشکل کشاہ پر ایک پٹرول کی بوتل اور ایک ماچس خرج کی یہ لکڑی ہوتی ہے بڑی سکھی ہوئی کئی سالوں کی اور بسم اللہ پڑ کے لگنے تو آگ کو آگ بھڑک رہی ہے اب آگ کے قریب نہ کوئی عاشق آئے نہ ملنگ آئے نہ فائر برگیڈ آئے اب تھاندار صاحب کو پتا چلا جب کسی کا باپ قتل ہو جاتا ہے کوئی باردات ہو جاتی ہے تھاندار صاحب پھر بھاگے بھاگے آتے ہیں تھاندار آئے آگے دیکھے تو آگ کے شولے بھڑک رہے ہیں کہ لگوئے کس نے آگ لگا دی لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا ہے اس خبیز کو کس نے آگ لگا دی شاہ وہ بھاگا وہ جناب حالات خراب ہو گئے وہ تابوت کو آگ لگ گئی آگ کے شولے ہیں شولے کوئی قریب نہیں جاتا ڈی ایس پی صاحب کو گلایا ڈی ایس پی صاحب آئے وہ اس کو کس نے آگ لگا دیا تو مشکل کشاہ ہے ان کا انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا ہے اس بائیمان کو کس نے آگ لگا دی وہ گیا اے سی صاحب کو کہا اے سی صاحب وہ تو آگ بھی لگ گئی گالی بھی ساتھ دیتے ہیں ان کا مشکل کشاہ ہے جل رہا ہے گالی بھی ساتھ کھا رہا ہے جب اے سی صاحب ہے تو لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا ہے اس پلید کو کس نے آگ لگائی ہے یہ مشکل کشاہ ہے جس کے لئے تارے کٹ گئی گلیوں کا سکون ختم بجلی ختم ٹیلی فون ختم شام بھی ہوئی جلتے 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 وہ آگ کا وہ راک کا دھیر بن کر زمین پہ گرا ڈوب گئے وہ جن کے مشکل کشاہ ڈوب گئے ہم نے اس اللہ کو مانا جو آگ کا بھی رب ہے دریا کا بھی رب ہے یہ آگ اس کے حکم کے تارے چلتی ہے آگ بھی آگر دے سکتا ہے کل بھی دیا تھا یا نارکونی بردو و سلام علی ابراہیم ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو دریا کا بھی رب ہے پاکستان کے جہلم کے کشملنگ جناب علی کراچی میں سمندر میں ڈوب کر جو دریاوں کا بھی مشکل کشاہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہونے لگی پولیس دروازے پہ پہنچی یا اللہ میں کیا کروں آڈر ہوا و او حینا الہ امی موسیٰ اوہ گلیوں میں گھومنے والی بے پردہ عورتیں اوہ غیرت کا جنازہ نکالنے والی عورتیں اوہ آل سنت کے سٹیج سے ہم تمہیں شرافت کا پیغام سنائیں کبھی تو وہ عورتیں ہوتی تھیں جن کے دروازے پر پولیس آ جاتی تھی فیراؤن کی فورس آ جاتی تھی تم تازیہ کو پکار رہی ہو تم تابوت کے سامنے زلیل ہو رہی ہو تم گھوڑے کی منتیں کر رہی ہو کبھی تو وہ عورتیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو جھولی میں بٹھا کر گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اللہ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر لیتی تھی اللہ سے اور آج دیکھو دیکھو گھوڑے کی منت ہو رہی ہے گھوڑے سے بیٹے مانگے جا رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز سے کبھی وہ عورتیں ہوتی تھی جو گھر میں بیٹھ کر کس سے رابطہ کر لیتی تھی کس سے اوہ میری بیٹی اور بہن سننی تیری خیرت کا خیر خواہ ہے سننی تجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے آہ محرم کے مہینے میں پکارنا ہے تو جی بھر کے اس کو پکار جس کو مدینہ سے لے کر کربلا تک حضرت حسین نے پکارا آہ اس کو پکار جس کو حضرت حسن نے پکارا آہ اس کو پکار مدکس سے مانگ جس سے حضرت علی المرتضی نے مانگی گھر میں بیٹھ کر موسیٰ کی اممہ نے کہا یا اللہ میں عورت ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی موسیٰ کے قاتل پہنچ گئے ہیں میں کیا کروں عرص والے نے آگر کیا اپنے ہاتھوں سے نکال کر اللہ کے ہاتھوں میں دے دینا تیرا کام ہے افاظت کرا دینا میرا کام ہے یا اللہ کہا فرمایا فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ دریاں ڈبونے کے لیے ہے لیکن اس کی لہریں میرے آگر کے تحت چلتی ہیں فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِلَّا وَأَدُّوهُ الْيَكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرُسَلِينَ اللہ دریاؤں کا بھی رب ہے آؤ چھوڑ دو دوسروں کو پکارنا اسی کو پکارے جس کو نبی پاک نے پکارا جس کو مولا علی شیرِ خدا نے پکارا جس کو حضرتِ حسن نے پکارا حضرتِ حسین نے پکارا شہیدوں نے بھی اسی کے لیے جان کی قربانی لگا دی مدینہ کے شہید بھی برحق مکہ مکرمہ کے شہید بھی جلدی بولی مکہ کے شہید بھی مدینہ کے شہید بھی وہ سمیہ اور زنیرہ اور وہ مستوراب جن عورتوں نے نبی کی نبوت کے لیے شہادت کا جام پیا ان کی شہادت بھی وہ سترکاری کسی کی شہادت پر کوئی رویا کسی کی شہادت پر کوئی رویا علماء سے پوچھے وہ سترکاری جو بیرے مہونہ پر شہید ہوئے ان کے لیے میرے امام الانبیاء رحمتِ دعالم کی آقوں سے آسو نکلے اور تحجد کی نماز کے بعد صبح کی نماز میں کنوتِ نازلہ شروع کی اور فرمایا یا اللہ جنہوں نے محمد کے مدرسے کے سترکاریوں کو شہید کر دیا کیامت تک ان کے لبو سے مسکراہت چھین لے ان کی خوشیاں برباد کر دے ان کو زلیل کر دے کیونکہ کاری کا تیار ہونا بڑا مشکل ہے یہ تو وہ کاری ہے جن کو محمد ربی نے قرآن کی مسک کرائی تھی یا اللہ میرے کاریوں کو شہید کر دیا او جھنگ کے لوگو بدر کے شہید بھی برہت بدر کے شہید بھی اہد کے شہید بھی وہ تو وہ شہید ہیں جن کی شہادت کے گواہ خود محمد الرسول اللہ ہے جن کے جنازے بھی خود محمد الرسول اللہ نے پڑھائے آپ کو سنایا ہوگا علماء نے کہ میدانِ اہد میں ایک شہید شہید ہوتا ہے اس کے جسم کو دیکھ کر اس کی مید کو دیکھ کر اس کی لاش کو دیکھ کر اس کے بدن کو دیکھ کر امام الانبیاء حیی پاک مسکرا دیتے تو ہماری عید ہو جاتی تھی صحابہ کہتے ہیں جب نبی ہنس رہے ہوتے خوشی میں مسکرا رہے ہوتے معلوم ہوتا تھا عرض کی جنت اتر کر محمد کے لبوں پر آئی ہوئی ہے نبی مسکرا رہے ہیں لیکن نبی خوش ہوئے ہیں امت کی نماز پر نبی خوش ہوتے ہیں امت کی تلاوت پر نبی خوش ہوتے ہیں امت کی تحجد پر ماتم پر نبی خوش نہیں ہوتے واویلے پر نبی خوش نہیں ہوتے لوگوں کو گندا گردی کی دعوت دینے پر نبی خوش نہیں ہوتے ایک شہید کو دیکھ کر امام الانبیاء مسکراتے جاتے ہیں خوش ہوتے جاتے ہیں رحمت دو عالم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر تو ہے ایک آدمی کو آپ دیکھتے جا رہے ہیں مسکراتے جا رہے ہیں جب مجاہد قتل ہو جائے شہید ہو جائے مسئلہ ہے اس کو کفن پہنا کر جنازہ پڑھا کر اس کو اتار دو کبر میں اسی لباس میں شہید کو غسل دینے کی ضرورت ہے غسل دینے کی ضرورت ہے جناب علی تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس شہید کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں تم کیوں لڑتے ہو مولی حق نواز صاحب سپاہ صحابہ اس جماعت کا تحفظ کرتی ہے آج کا ملنگ مر جائے گسید کر لوگ گہے میں گیر دیتے ہیں آج کا کوئی عام آدمی مر جائے جنازے میں میں پورے لوگ ہی کچھے نہیں ہوتے غسل کے لئے بھی آدمی نہیں ملتا ہم نے ان صحابہ کو مانا جو شہید ہوئے تو غسل دینے کے لئے جبرائیل عرش سے اتر کر آیا آسمان سے فرشتے اتر کر آئے رحمت دو عالم دیکھ رہے ہیں کہو نبی کے دیکھنے میں کوئی شک نبی کے سننے میں کوئی شک نوری ملائکہ غسل دے رہے ہیں یہ وہ لوگیں جن کے غسل کے لئے آسمان سے نوری ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کی شہادت محمد عربی کے سامنے ہوئی نبی پاک نے جنازے پڑھائے کہو بدر کے شہید بھی برحق اہد کے شہید بھی مدینہ کے شہید بھی کسی محرم کے مہینے میں محمد عربی کے مسلح پر شہید ہونے والا قرآن کی تلاوت میں شہید ہونے والا عمر بھی ملنگ الہدہ کرتا پھرتا ہے لیکن قربان جاؤں ان کی قسمت پر محرم کا مہینہ بھی ایک یکم کو امیر عمر کی شہادت ہے دت ہے دس کو حضرت حسین کی شہادت ہے اللہ نے فرما تم الہدہ کرتے رہو میں قیامت تک ان کو ساتھ ہی رکھوں گا کوئی الہدہ نہیں کر سکتا اور کربلا والے کربلا میں ہیں اس عمر کی عظمت کو بھی سلام کریں جو محمد